موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پروگرام الکلام کے ساتھ آپ کا مزبان محمد شیف رضا حاضر قدمت ہے ناظرینین کرام یہ پروگرام جو سیٹی نیوز نیٹورک اور ادارہ فکر جلید کے اشتراک سے شروع کیا گیا ہے اس کے پہلے حصے میں ہم قرآن کریم کے ایک حصہ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور جو پروگرام کا دوسرا حصہ ہے اس میں اپنے حد کے جو نمائندہ سیاسی سماجی اور مذہبی موضوعات ہیں ان پر پیدا ہونے والے سوالات کو ایک نئے زاویے سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوتے ہیں جناب محمد امانت سول صاحب محمد صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا میری معاملت کے لیے موجود ہے جناب احمد بیلال صاحب ناظرین ہم پچھلے پروگرام میں بات کر رہے تھے سورہ کاف پہ اور ہم سورہ کاف کے اندر جو اصحاب کاف کا قصہ ہے اس کو ہم نے شروع کیا تھا اور یہ جو ڈیبیٹ ہے زمان اور مکان کی کہ ان کا زمانہ کون سا تھا جگہ کون سی تھی اس کے اوپر ہم بات کر رہے تھے امانت صاحب یہاں سے آگے اپنی گفتگو کا آغاز کیجئے گا اور آگے جو واقعہ ہے اس کو بیان کیجئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام کل کے پروگرام میں ہم نے زمان اور مکان یعنی ان کا زمانہ کون سا تھا اور وہ کس مکام پر تھے اس حوالے سے ہم نے بات کی تھی اور یہ بھی بتایا تھا کہ اس پر کافی اختلاف ہے اور دوسری بات یہ کہ مختلف کتابوں میں اصحاب کاف غار تک کیسے پہنچے اس سے پہلے کا واقعہ نقل کیا جاتا ہے اس پر بھی ہم نے بات کی تھی اور اس واقعے کو بیان کرنے کا جو ایک مقصد تھا وہ یہ تھا کہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو قرآن کی تعلیمات کے خلاف ہو یا اس سے قرآن کے کسی حکم پر کوئی اثر ہوتا ہو تو لہٰذا اس واقعے کو ہم نے بیان کر دیا کہ وہ لوگ کس طرح غار تک پہنچے تھے اب ہم آج کی گفتگو میں اور آج کے پروگرام میں صرف ہم قرآن مجید کا مطالعہ کریں گے یعنی قرآن مجید میں سورة القحف کی آیت نمبر نو سے اصحاب قحف کا واقعہ شروع ہوتا ہے اور قرآن مجید اس واقعے کو کس طریقے سے بیان کرتا ہے یہ ہم قرآن مجید سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ پاک نے سورة القحف کی آیت نمبر نو میں اصحاب قحف کا واقعہ ہے اس کو اپنی نشانیوں میں سے ایک عجب نشانی قرار دیا ہے یعنی ایک عجیب نشانی اور قحف کے علاوہ رقیم کا لفظ بھی ان کے لئے استعمال ہوا ہے یعنی یہ غار والے بھی تھے اور یہ رقیم والے بھی تھے اب رقیم سے مراد کیا ہے قحف کا مطلب تو سادہ اور سمپل ہے اور وہ یہ ہے کہ غار لیکن جب رقیم کی بات کی جاتی ہے تو اس پہ مختلف آراء یا تحقیقات ہمارے سامنے آتی ہیں ایک تحقیق یہ ہے کہ رقیم سے مراد کتاب ہے یعنی جب یہ لوگ غار میں آئے تھے تو کتاب ساتھ لے کر آئے تھے اور دوسرا مطلب اس سے یہ لیا جاتا ہے کہ جس بستی سے یہ آئے تھے اس بستی کا نام رقیم تھا اور تیسری بات یہ بیان کی جاتی ہے کہ جو یادگار ان کے لئے بنائی گئی تھی یعنی جہاں پہ یہ رہے اس مقام پر اس کے پاس جو یادگار تعمیر کی گئی تھی اس یادگار کو رقیم کہا جاتا ہے تو لہٰذا قرآن مجید نے اس لئے اصحاب کاف کو صرف کاف والا نہیں کہا بلکہ ان کو اصحاب الرقیم بھی کہا ہے اب اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے کہ اِذْ اَوَلْ فِتْيَةُ الْقَحْفِ کہ یاد کرو کہ جب فتیہ یعنی نوجوان غار میں انہوں نے پناہ لی تھی نوجوانوں نے اب جو فتیہ لفظ ہے یہ بلکل وہ شخص کے جو اپنے اہد شباب میں ہوتا ہے یعنی نوجوانی کا جو وقت ہو وہ عربی زبان میں اس شخص کو فتیہ یا فتح اس کو کہا جاتا ہے تو یہاں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ جو اصحاب کاف ہیں یہ در حقیقت نوجوان تھے نوجوانی سے مراد یہی کہ بیس سال عمر ہوگی بائیس سال عمر ہوگی چوبیس سال عمر ہوگی اس عمر میں یہ ایمان لائے اور انہوں نے مشرکانہ جو رسومات اور رواجات تھے ان کو ترک کر دیا اور اپنی بستی میں انہوں نے مسجد کو تعمیر کیا تھا اب ان نوجوانوں نے جب غار میں پناہ لی تو غار وہ تھی وہ کوئی ایسی جگہ نہیں تھی کہ جہاں پر کوئی بستر بچھے ہوئے ہوں جہاں پر ایسی لگے ہوئے ہوں اور آرام دے جگہ ہو نہیں ایسا نہیں بلکہ وہ غار تھی اور وہ غار سنگلاخ یعنی پتھروں کی غار تھی پہاڑ کی تو وہاں پر جب انہوں نے پناہ لی تو اس کے بعد انہوں نے اللہ تعالی سے دعا کی دعا یہ کی کہ ربنا آتنا من لدن کا رحمہ کہ اے ہمارے رب ہمیں اپنی جناب سے خاص طور پر رحمت اتا کر وحی لنا من امرنا راشدہ اور ہمارے معاملے کو تُو درست فرما دے ناظرین اکرام جب لدن کا لفظ عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے تو اس سے مراد خاص رحمت ہوتی ہے اگر کوئی عام بات ہو تو پھر ہم اندی کا لفظ بھی عربی میں استعمال کر لیتے ہیں منی کا لفظ بھی استعمال کر لیتے ہیں لیکن جب کوئی خاص چیز کسی کو دینی ہو اتا کرنی ہو تو اس کے لیے پھر عربی زبان میں لدن کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو یہاں پہ اصحابِ کاف نے اللہ کی بارگاہ میں ای دعا کی کہ اللہ تو اپنی جناب سے ہمیں خاص رحمت اتا فرما اور ہمارے معاملے کو درست فرما اور اللہ پاک فرماتا ہے فَدْرَبْنَا عَلَىٰ آزَانِهِمْ فِي الْقَحْفِ سِنِينَ عَدَدَا کہ پھر ہم نے ان کو تھپ تھپا کر سلا دیا غار میں کئی سالوں کے لیے عربی میں جب دربنا کا لفظ استعمال کرتے ہیں یعنی عَلَىٰ آزَانِهِمْ تو اس سے مراد ایسی ہے کہ جیسے بچے کو تھپ تھپا کر تھپکی دے کر کانوں پر اس کو سلا دیا جاتا ہے یہ ایک پیار کا ایک محبت کا ایک شفقت کا ایک رحمت کا انداز ہے کہ جسے اللہ پاک نے یہاں پر ان کے لیے اصحابِ کعف کے لیے بیان کیا کیوں بیان کیا اس لیے کہ اصحابِ کعف یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اللہ کے دین کے لیے مشکتیں اور مسیبتیں اٹھائیں اور جب یہ حق ان پر واضح ہو گیا کہ اللہ ایک ہے اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے تو اس کے بعد انہوں نے اللہ پر اس طرح پختہ یقین لانے کا اور ایمان کا ثبوت دیا کہ سب کچھ اللہ کے رحمے پھر قربان کر دیا تو اللہ تعالی نے پھر ان کے لیے انتظام فرمایا فرمایا سُمَّ بَعَسْنَاهُمْ لِنَعْلَمَا أَيُّ الْحِزْبَيْنِ اَحْسَ بِمَا لَبِسُوا عَمَدَا اور پھر ہم نے ان کو اٹھایا تاکہ ہم معلوم کریں کہ دونوں گروہ میں سے کون سا گروہ مدت قیام کا زیادہ ٹھیک شمار کرتا ہے یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ دونوں گروہ ایک گروہ تو کچھ بیان کرتا ہے دوسرا گروہ کچھ بیان کرتا ہے لیکن یہاں پر جو اللہ پاک نے فرمایا کہ سُمَّ بَعَسْنَاهُمْ پھر ہم نے ان کو اٹھایا یعنی وہ جو سوئے رہے تھے اب وہ مدت قرآن پاک نے بیان کی ہے لیکن وہ دونوں مدتیں قرآن پاک کی طرف سے تصدیق شدہ نہیں ہیں یعنی لوگوں کا اختلاف تھا کوئی تین سو سال کہتا ہے کوئی تین سو نو سال کہتا ہے لیکن یہ تحقیق بھی ہمارے سامنے آتی ہے کہ ایک سو چھانوے سال یا دو سو سال تک کا یہ عرصہ ہے برحال دو سو سال کا بھی عرصہ ہو تو یہ بہت بڑا عرصہ ہے کہ اتنا عرصہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ان پر نیند کو غالب کر دیا تھا نیند کو تاری کر دیا تھا اب اس کے بعد قرآن پاک بیان کرتا ہے کہ نحن نقص علی کا نبعہم بالحق یعنی پہلی اللہ پاک نے ان دو تین آیات میں اس بات کو بیان کر دیا کہ اصحاب کاف نے غار میں پناہ لی تھی اور یہ ایسے لوگ تھے کہ انہوں نے اللہ تعالی سے لو لگائی اللہ تعالی سے دعا کی کہ انہیں اپنی رحمت سے نوازے اور پھر اللہ تعالی نے اپنی رحمت سے ان پر نیند کو غالب کر دیا یہ بات بیان کرنے کے بعد اب اللہ تعالی اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرماتا ہے کہ ہم آپ کو ان کی جو خبر دیتے ہیں یہ حق کے ساتھ دیتے ہیں ناظرین اکرام یہ جو حق کا لفظ ہے یہ توجہ طلب ہے اس پر غور کیجئے یہ اس لیے فرمایا گیا کہ قرآن پاک میں جو بھی قصہ جو بھی واقعہ کہانی بیان کی گئی ہے وہ بالکل کمی بیشی سے پاک ہے یعنی ایسا نہیں ہے کہ کسی بات کا اضافہ کر دیا گیا ہو یا کسی بات کی کمی کر دی گئی ہو بات عدل کے ساتھ توازن کے ساتھ جو صحیح صحیح بات ہے اسے قرآن پاک نے بیان کر دیا ہے اور یہ بیان کرنے کا مقصد یہی ہے کہ لوگوں کا مزاج اور طبیعت یہ ہوتی ہے کہ جو اصل بات ہے اس پر لوگ فوکس نہیں کرتے توجہ نہیں کرتے لوگ کہانیوں میں اُلج جاتے ہیں باتوں میں اُلج جاتے ہیں اور اصل سبق کو بھول جاتے ہیں تو یہاں پہ اللہ سبحانو و تعالی نے اس لیے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ان کا جو واقعہ اور قصہ اور خبر ہے یہ ہم آپ کو ٹھیک ٹھیک سناتے ہیں اور بیان کرتے ہیں فرمایا اِنَّهُمْ فِتْيَةُ الْآَمَنُوا بِرَبِّهِمْ کہ بے شک یہ جو نوجوان تھے یہ اپنے رب پہ ایمان لائے تھے وَزِدْنَاهُمْ اُدَا اور اللہ نے ان کے ہدایت میں ان کی رہنمائی میں اللہ نے اضافہ کر دیا تھا یعنی مزید ان کی ہدایت میں ان کو ترقی اللہ نے اتا کی تھی وَرَبَتْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو مضبوط کیا اِذْ قَامُوا جَبْ یہ کھڑے ہوئے فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور انہوں نے کہا کہ ہمارا رب آسمانوں اور زمین کا رب ہے اب یہاں پہ یہ جو فرمایا اِذْ قَامُوا جَبْ یہ کھڑے ہو گئے یعنی اس سے سمجھ یہ بات آتی ہے کہ وہ اپنی بستی میں اپنے معاشرے میں کھڑے ہو گئے لوگوں کو انہوں نے اسلام کی دعوت دی اللہ کی توحید کی دعوت دی اور لوگوں کو بتایا کہ جو تم کر رہے ہو یہ شرک ہے یہ بیدت ہے اور یہ اللہ کی مرضی اور اس کی منشاہ کے خلاف ہے تو وہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے واضح طور پر کہا کہ ہمارا رب آسمانوں اور زمین کا رب ہے لَنَّدُوَ مِن دُونِهِ إِلَا هَلَّقَدْ قُلْنَا اِذَنْ شَاتَتَا اور ہرگز ہم اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکاریں گے اور اگر ہم نے ایسا کیا تو گویا کہ پھر ہم حق سے ہٹی ہوئی بات کرنے والے ہو جائیں گے تو یہ اصحابِ کاف نے کہا اب اس کے بعد یعنی گویا کہ جب انہوں نے بستی میں اپنے شہر میں اپنے علاقے اور معاشرے میں جب اسلام کی تبلیغ کی تو اس کے بعد جب لوگوں نے ایک رد عمل دیا ان پر تشدد کیا یا ان کے ساتھ مقابلہ کیا یا ان کے ساتھ ایک مباحثہ کیا یا مناظرہ کیا تو پھر اس کے بعد وہ آپس میں بیٹھ کر کیا بات کرتے ہیں قرآن پاک کہتا ہے هاولائی قومنت تاخذو من دونی آلیا تو یہ آپس میں کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں ہماری قوم جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو اپنا مابود بناتی ہے لولا یاتون علیہم بسلطان بیین یہ لوگ ان پر واضح دلیل کیوں نہیں لاتے یعنی یہ جو شرک کر رہے ہیں توحید کو چھوڑ کر تو یہ اپنے ان مشرکانہ آدات پر اور حرکات پر یہ کوئی دلیل کیوں نہیں لاتے سلطان کیوں نہیں لاتے گویا کہ یہ بات سمجھ آتی ہے کہ شرک کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اور توحید کے پاس علم بھی ہے دلیل بھی ہے اور ثبوت بھی ہے فَمَنْ أَزْزَلَمُ مِمْ مَنِفْتَرَ عَرِ اللَّهِ كَازِبَا اور یہی اصحابِ کَحف کے لوگ کہتے ہیں کہ کون زیادہ ظالم ہے اس سے جو اللہ پر جھوٹ بانتا ہے ناظرین کرام آیت نمبر پندرہ تک ہم نے آج گفتگو کی ہے اور اس گفتگو میں جو باتیں خاص طور پر بیان ہوئی ہیں اس کو ہم دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں ایک حصہ یہ ہے کہ قرآن پاک نے آغاز میں مختصر سا تعرف اصحابِ کحف کا کروا دیا اور پھر اس کے بعد قرآن پاک نے یہ بتایا کہ وہ جو حالات تھے ان کی بستی میں ان کے شہر میں اور ان کے علاقے میں وہ حالات کیا تھے اور کس طریقے سے انہوں نے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی تھی کس طریقے سے وہ کھڑے ہوئے تھے اور پھر کیسے انہوں نے اپنے لوگوں کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کی کہ بھئی تمہارے پاس شرک پر کوئی دلیل اور کوئی ثبوت اور تمہارے پاس کوئی بھی آیت نہیں ہے کوئی ایویڈنس نہیں ہے جبکہ جو توحید ہے یہ ایویڈنس پر کھڑی ہے دلیل پر کھڑی ہے اور ثبوت پر قائم ہے بہت شکریہ امانی صاحب یہاں پہ ہم وقفہ لیں گے وقفہ ایک بات دوبارہ حاضر ہوتے ہیں ناظرین کرام ہمارے ساتھ رہیے گا ایک وقفہ ایک بات ملتے ہیں ناظرین امانی صاحب ہم گفتگو کر رہے تھے اپنی گفتگو کا کاز کیجئے گا آیت نمبر سولہ میں اللہ سبحانہ وتعالی یہ فرماتا ہے وَعِذِعْ تَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَعُوْا إِلَا الْقَحْفِ کہ پھر اصحابِ کحف نے الہدگی اختیار کر لی کن سے؟ ایک تو بطوں سے اور ان سے جو ان بطوں کی عبادت کرتے تھے اللہ کو چھوڑ کر یعنی پجاریوں کی لوگوں کی اور ان بطوں سے بھی انہوں نے الہدگی اختیار کر لی کیوں اس لیے کہ جب انہوں نے لوگوں کو دعوت دین دی جب توحید کی دعوت دی تو وہ ان کے مخالف ہو گئے اور ان کے دشمن بن گئے تو پھر وہ آ کر غار میں بیٹھ گئے تو قرآن پاک بیان کرتا ہے کہ یہ انہوں نے ایک حکمت کے تاہت پھر الہدگی ان سے اختیار کی تھی تو جب وہ غار میں چلے گئے تو اللہ پاک فرماتا ہے فَعُوِ الْقَحْفِ تو پھر ہم نے ان سے کہا کہ غائر میں تم پناہ لے لو يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ اور تمہارے رب کی جو رحمت ہے وہ تم پر نچھاور ہوگی یعنی تم پر ہر وقت وہ تم پر سایہ کیے رکھے گی وَيُحَيِّيَ لَكُمْ مِنْ عَمْرِكُمْ مِرْفَقَ اور اللہ سبحانہ وتعالی تمہارے کام کے لیے سر و سامان بھی مہیا کرے گا اب یہاں تک قرآن پاک یہ بیان کرتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کی یہ رہنمائی کی وہ رہنمائی الہام کی صورت میں ہو سکتی ہے یا اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ وہ اپنے اس بستی سے نکل کر پھر وہ ایک غار میں آ کر بیٹھ گئے اور یہ جو ان کا بیٹھنا تھا یہ بھی ایک حکمت کے طاحت تھا یعنی اس کا پہلو یہ پیش نظر رکھا گیا کہ اب جب کہ بستی والے جان کے دشمن بن گئے اس سے پہلے کہ وہ ان کو شہید کر دیں اور ان کو جانی نقصان پہنچائیں تو اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کے لیے یہ ایک راستہ نکالا کہ یہ جا کر غار میں بیٹھ جائیں گویا کہ یہ ایسی ہے کہ جیسے انبیاء علیہ السلام نے ہجرت کی تھی جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی اور ہجرت ایک نیک عمل ہے کہ جب ایسے معاشرے میں کہ جہاں پر انسان اگر نیکی کا کام کرتا ہے حق کا کام کرتا ہے اور وہاں پر لوگ اگر اس کو عذیت اور تکلیف دینے پر درپے رہتے ہیں اور اس کی جان کے دشمن بن جاتے ہیں تو پھر یہ حکمت کا تقاضہ اور دعوت کا تقاضہ یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ اس شہر سے اس بستی سے ہجرت کر جائے اور جہاں پر جو ماحول اس کو سازگار مہیا ہو میسر ہو تو وہاں پر پھر وہ اپنی تبلیغ کو اپنی دعوت کو اور حق کے پیغام کو لوگوں تک پہنچاتا رہے جی بہت شکریہ عوانی صاحب بڑے مدلل انداز میں آپ نے جو آج کی آیات ہے ان کا منشہ بیان کیا یہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ صرف قرآن کریم جو جس چیز کو بیان کرتا ہے اس قصے کو لوگوں تک پہنچانا بہت شکریہ ہے اس کام کے لیے سوالات کی طرف آتے ہیں چونکہ ہم قرآن کریم کی جو آیات پڑھتے ہیں ان کے اوپر کچھ سوالات ہوتے ہیں سب سے پہلا سوال اصحاب قحف کے جو نام ہیں وہ سات افراد تھے ان کے جو نام بیان کیا جاتے ہیں میرے خیال میں قرآن تو ان کو بیان نہیں کرتا آپ اس پر بھی توجہ دلائیے گا دوسرا یہ ہے کہ ان کے ناموں کو تعویز ورد اور اس طرح کی چیزوں کے اندر استعمال کیا جاتا ہے خاص طور پر بہت سی تفسیر کے اندر بھی ہمیں یہ چیز ملتی ہے سوال بنیادی طور پر میرا یہ ہے کہ کیا قرآن یا مستند جو روایات ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان میں ہمیں کہیں پہ حساب کاف کے ان ناموں کی بنیاد پہ جو آگ بھچانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے نظر اتارنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور اس طرح کے باقی جو معاملات میں ان کو استعمال کیا جاتا ہے کہیں پہ ہمیں کوئی دریل ملتے ہی ایسی سب سے پہلے تو اس کا ایک پس منظر ہے وہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ان کو سیون سینٹس کا نام دیا گیا اگر تاریخ اٹھا کر ہم دیکھیں تو سیون سلیپرز بھی ان کو کہا گیا لیکن سیون سینٹس بھی ان کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ ہوا کہ ان کی جو قبریں ہیں یا جو یادگار ہے جو جگہ ہے وہاں پر یہ بقاعدہ چڑھاو کا سلسلہ بھی ہوا اور آپ یوں کہہ لیجئے کہ لوگ وہاں پر منتیں بھی مانتے اور وہاں پر جاتے تھے اور وہاں پر جو جو ایک بیدات کا ماحول ہوتا ہے وہ جا کر ان کے مزارات پر بھی ان کی قبروں پر آپ کہہ لیجی جو یادگار بنائے گی وہاں پر یہی صورتحال بنی لیکن آپ یہ دیکھئے کہ یہ جو بیک گراؤنڈ ہے یہ جب مسلمانوں کے اندر آیا کسی نہ کسی طریقے سے یعنی وہ کتابوں کے ذریعے سے آیا تاریخ کے ذریعے سے آیا یا کہانیوں کے ذریعے سے آیا اس کو پھر اس طریقے سے ایڈاپٹ ہمارے ہاں کیا گیا کہ چونکہ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ اللہ کے نیک بندے تھے اور قابل احترام ہے ہمارے لئے بھی قابل قرآن نے اس کو بیان کیا اور قرآن نے اگر اس کو اہمیت دی ہے تو واضح بات ہے کہ یہ اللہ کے صالحین جو بندے ہیں ان میں ان کا شمار ہوتا ہے تو یہ اصل پس منظر ہے کہ لوگ یہ خیال کر لیتے ہیں کہ یہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں حالانکہ وہ جو اللہ کے نیک بندے بنتے ہیں وہ اپنے کردار سے اپنے قربانیوں سے اپنے عمل سے اپنے اخلاق سے بنتے ہیں جو دین کے ساتھ ان کی ایک ڈیووشن ہوتی ہے کمیٹمنٹ ہوتی ہے ان کی اس بنیاد پر وہ اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کے لئے اتنا انتظام فرماتا ہے جو یہاں پر بیان بھی کیا گیا لیکن آگے جو لوگوں کا سلسلہ ہوتا ہے لوگ بجائے اس کے کہ ان سے عمل سیکھیں اور ان کی صیرت کو اختیار کریں لوگ پھر ان کا جو ایک تعلق رب کے ساتھ ہوتا ہے اس تعلق کو اس طریقے سے وہ اپنے لئے سمجھتے ہیں کہ ہمارے لئے بابرکت ہو گیا مقدس ہو گیا اور اس سے ہم اس طریقے سے استفادہ اور فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور ہمارے آپ کو معلوم ہے کہ یہ بھی سوچ مسلمانوں میں موجود ہے کہ جیسے مزارات پر لوگوں کا جانا اور جو اہل مزارات ہیں صاحب مزار ہے ان سے یہ خیال کرنا کہ جب ان سے فیض لے رہے ہیں یا ان سے ہمیں کچھ حاصل ہوتا ہے حالانکہ بنیادی بات جو قرآن پاک اگر ہم قرآن پاک کو پڑھیں سمجھیں تو ہمیں قرآن یہ سمجھاتا ہے کہ یہ لوگ جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنی جان تک قربان کر دی اپنا مال قربان کر دیا ان کی صیرت کو اپناو ان کے کردار کو اپناو تو یہ جو تعویزات کا سلسلہ آپ بتا رہے ہیں کہ ان کے ناموں کے ساتھ ایک تو ان کے جو نام ہیں یہ کوئی اثنٹک نہیں ہیں ہاں بلکل قرآن اس کو بیان نہیں کیا بلکل ایسے یہ قرآن نے بھی بیان نہیں کیا احدیث نے بھی بیان نہیں کیا مصطند احادیث میں اور اس کے علاوہ بھی دیگر جو سورسز ہیں وہاں پر بھی جنہیں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مصطند ہے وہاں پر بھی نہیں یہ چیزیں بیان ہوئیں دیکھیں اگر بیان ہوئی بھی ہو مثال کے طور پر تو اس سے ہمارے کردار پر ہمارے اخلاق پر ہماری صیرت پر اس کا کیا اثر پڑتا ہے ہمارا جو تعلق ہے وہ تو ایمان کے ساتھ ہے اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق ہے نیک بندوں سے بھی تعلق ہے تو اس بنیاد پر ہے کہ یہ اللہ کے نیک بندے ہیں تو لہٰذا ایسی جو تعویزات بنائی جاتے ہیں تو یہ قابلے افسوس ہیں کہ یہ جہالت کی علامت ہیں اور دین سے دوری کی علامت ہیں کہ قرآن پڑھنے والا رسول اللہ کی سنت سے تعلق قائم کرنے والا وہ کبھی بھی ان تواہمات میں اپنے آپ کو نہیں ڈالتا ہے بلکل بہت خوبصورت اچھا ایک اور سوال آپ نے اپنی پہلی جو گفتگو تھی اس میں اس کا ذکر ضرور کیا تھا لیکن میں چاہتا ہوں اس پہ مزید تھوڑی آپ جو ہے نا وضاحت اس کی کر دیں اصحاب قاحف کے قصے کو لے کے اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غار میں جاتے ہیں عبادت کے لئے تو اس ایک خاص انسیڈنٹ کو لے کے گوشہ نشینی اور ترک دنیا ان لوگوں سے تعلقات ختم کرنا ان چیزوں کو بنیاد بنا کے استدلال یہ کیا جاتا ہے کہ گوشہ نشینی کرنا ٹھیک ہے اپنی عبادت کے لئے جانا ٹھیک ہے اور لوگوں سے کٹ آف ہونا ٹھیک ہے تو اس پہ بھی آپ بات کی جائے گا کہ واقعی یہ استدلال بنتا بھی ہے کہ ہم اصابق قاحف کے قصے کو لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غار کے اندر جانے کو لے کے کہلیں کہ اب دنیا سے ہی تعلق ختم کر دیا جائے دیکھئے اسلام اعتدال کی تعلیم دیتا ہے توازن کی تعلیم دیتا ہے یہ انسان کے لئے بہت اچھا ہوتا ہے کہ انسان کچھ وقت تنہائی میں رہے خلوت میں رہے گویا کہ وہ اپنی انرجی کو ریسٹور کرتا ہے اپنی انرجی کو بڑھاتا ہے جو انرجی وہ اپنی سپینڈ کر چکا ہوتا ہے سوسائٹی میں اور معاشرے میں لوگوں پر تو انسانی فطرت ہے انسانی طبیعت ہے کہ وہ پھر آئیسولیشن بھی چاہتا ہے علیدہ بھی ہونا چاہتا ہے اور جیسے حضرت عبداللہ ابن مبارک سے یہ نقل کی جاتی ہے بات کہ ان سے کسی نے کہا کہ آپ گھر میں بیٹھے رہتے ہیں ہر وقت تو آپ لوگوں میں نہیں آتے باہر نہیں نکلتے اکیلی بیٹھے رہتے ہیں تو وہ فرمانے لگے میں کب اکیلہ ہوتا ہوں میرے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں صحابہ ہوتے ہیں یعنی ان کی مراد یہ تھی کہ میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں صحابہ کی اقوال ہیں میں ان میں غور و فکر کر رہا ہوتا ہوں میں پڑھ رہا ہوتا ہوں پڑھا رہا ہوتا ہوں تو میں کب اکیلہ ہوتا ہوں تو تنہائی جو ہے یہ اللہ کے نیک بندوں نے پسند بھی کی ہے علمانے فقہانے وہ صرف اس لیے کہ خلوت میں انسان جاتا ہے بیٹھتا ہے اور اللہ کی عبادت بھی کر لیتا ہے ساتھ ساتھ متعلیہ ہوتا ہے تحقیق کا کام ہے سارے لوگوں میں بیٹھ کر دوستوں میں بیٹھ کر آپ کہاں پر تدبر و تفکر کر سکتے ہیں غور و فکر کر سکتے ہیں لیکن یہاں پہ تو وہ معذرت میں آپ کی بات کر رہا ہوں یہاں پہ تو وہ غور و فکر والا معاملہ نہیں ہے وہ گئے ہیں اور سو گئے ہیں یعنی ان کے اوپر نیند تاری ہو گئی ہے اچھا اس بات کو آپ اس طرح دیکھئے نا کہ جو حالات ان کے لیے پیدا کیے گئے ان حالات سے وہ نکل کر یعنی یہ ایک الہدہ سٹریٹیجی ہوئی کہ وہاں سے نکل کر اپنی جان کو حفاظت کے ساتھ وہاں پہنچ کے غار میں رہے اسی طریقے سے آپ دیکھئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی احادیث ہمیں ملتی کہ جس میں آپ نے فرمایا کہ فتنے کا زمانہ ہو ایسے حالات میں تو تم اپنی بکریاں لے کر ایک صحابی سے آپ نے فرمایا کہ بکریاں لے کر تم پہاڑ پہ چلے جاؤ تو مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ایسے ماحول میں ہیں کہ جہاں پر آپ کی جان کو خطرہ ایمان کو خطرہ یا جہاں پہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اثر پذیری نہیں ہے آپ کی آپ وہاں کے ماحول کو چینج نہیں کر پا رہے یا چینج نہیں کر سکتے یا وہاں پر ایسی صورتحال ہے کہ جس کا مقابلہ آپ کے بس میں نہیں ہے تو وہاں پر پھر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی انرجی کو کسی اور مقصد پر پھر خرچ کر رہے ہوتے ہیں اصل میں مسلمان جو ہے نا مومن وہ اپنا میدان چینج کر لیتا ہے مختلف کر لیتا ہے وہ میدان چھوڑتا نہیں ہے یعنی مثال کے طور پر اگر آپ کو ایک جگہ پر بات کہنے کا موقع مل رہا ہے لوگ آپ کی بات کو سن رہے ہیں تو آپ ضرور وہاں پر بات کہیے لیکن جب آپ دیکھتے ہیں کہ بھئی یہاں پر لوگ میری بات کو نہیں سن رہے ہیں جیسے قرآن پاک کہتا ہے کہ بھئی اگر یہ لوگ دین کا مزاک بنا رہے ہیں اللہ کی آیات کا مزاک اڑا رہے ہوں تو تم ان سے علیدہ ہو جائے کرو ہاں جب یہ خاموش ہو جائے تو پھر ان میں آ کر بیٹھو پھر ان کو نصیحت کرو تو گویا کہ جب وہ لڑ بازی کر رہے ہیں تو اس وقت تو دعوت تبلیغ اور کچھ سنجیدہ بات تو کی نہیں جا سکتی تو لہٰذا خاموشی اختیار کر کے ان سے ایوائیڈ کر لو لیکن جب وہ خاموش ہو جائیں بیٹھے ہوں تو پھر جا کر تم ان سے اپنی بات کو بیان کرو برکل صحیح ہے برکل صحیح ہے یہاں پہ ہمیں ایک بریک لیں گے اور اس کے بعد پھر ایک سوال مزید ہے میرے پاس اور پھر ہم دوسرے ایک میں سیگمنٹ کے طرف جائیں گے ناظرین اکرام ہمارے ساتھ رہیے گا ملتے ہیں ایک بریک کے بعد امانہ صاحب ہم سوالات لے رہے تھے ایک سوال آج کی جو گفتگو ہوئی اس سے متعلق آخری سوال میں آپ کے سامنے رکھوں گا مستشرکین کی طرف سے اعتراض کیا جاتا بہت سے اعتراضات کیا جاتے ہیں ہم نے ایک گزشتہ پروگرام ہے بھی ان سوال کو لیا تھا آج پھر اور آگے بھی ہم اس کو کنٹینیو کریں گے کہتے ہیں جی یہ قصہ عیسائیت میں موجود تھا ہسٹری میں تاریخ میں یہ قصہ ملتا ہے اور ماذا اللہ ماذا اللہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رسول اللہ نے اس قصے کو اس ہسٹری سے اس تاریخ سے لیا یعنی سفر کے دوران کسی سے سونا کیونکہ آپ سفر کرتے تھے یا کسی نے آپ کو بتایا اور آپ نے اس کو کچھ ایڈیشن کرنے کے بعد لوگوں تک پہنچا دیا کیونکہ وہاں پہ لوگوں کو یہ قصہ بہت زیادہ معلوم نہیں تھا تو اس لیے وہ اتنی پہ زیرائی مل گئی کہ یہ قصہ پھر لوگوں تک پہنچ گیا اور لوگوں نے اس کو مان لیا سچ مان لیا حق مان لیا لیکن قرآن اس کے اوپر بات کرتا ہے جو ایسے آپ نے پہلے کہا کہ حق کے ساتھ بیان کرتے ہیں میں اسی تراز کی اوپر آپ کی رائے لینا چاہوں گا دیکھیں اس پہ شاید ہم پہلے بھی ایک پروگرام میں تفصیل سے بات کر چکے ہیں کہ اصل معاملہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا سوال ہوا اور آپ سے کہا گیا کہ بھئی اس بارے میں آپ ہمیں بتائیں جیسے دیگر سوالات تھے ان میں سے ایک سوال یہ بھی تھا تو آپ علیہ السلام نے جو چیزیں بیان فرمائی ہیں قرآن پاک جس کو بیان کرتا ہے وہ اتنا کفیل ہے اور اتنا یعنی کافی کفایت کرتا ہے کہ اگر اس کو دیکھا جائے تو قرآن کا جو پورا ایک مرکزی خیال ہے اس کو یہ بیان کرتا ہے یعنی یہ قصہ یہ واقعہ اگر ایک شخص بیان کر رہا ہو یا کسی سے سنا ہو تو اتنی جو پرفیکشن ہوتی ہے تو وہ اس میں نہ ہوتی کہ کسی کا بیان کردہ واقعہ اور کسی سے سنا ہوا واقعہ تو جس طریقے سے اس کو بیان کیا گیا اور جتنے جچے تلے انداز میں اور جس طریقے سے اس کو بیان کیا گیا کہ اس میں جو انسان کی عقل ہے اس کی تسکین ہے اس کا اتمنان ہے اور جو سوالات انسان کی سوچ اور فکر میں پیدا ہوتے ہیں ان سب کو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالی نے ایڈریس کیا ہے تو باقی جہاں تک اعتراض کی بات ہے ایسے اور بہت سے اعتراضات بلکل نہیں ہے کیے جاتے ہیں کہ جو صرف صورت کاف پہ نہیں اس اصحابے کاف پہ نہیں دیگر واقعات پر بھی ہیں لیکن جو قرآن کا موقف ہے جو قرآن پاک جس طریقے سے بیان کرتا ہے بات کو تو قرآن کا کہنا یہ ہے کہ یہ ایسی بات نہیں ہے کہ جو پہلے نہیں بیان ہوئی پہلے بیان ہوئی ہیں لیکن قرآن پاک اس میں جو حشو زائد ہے جو اس میں اضافہ کر دیا گیا جھوٹ ملا دیا گیا یا لوگوں نے اپنی طرف سے داستان گوئی کی ہے ان تمام باتوں کو قرآن نے اللہ تعالیٰ نے اس کو خارج کر دیا اور اتنی بات کو بیان کیا کہ جو بات حق ہے جو سچ ہے جو درست ہے اس کو اللہ نے یہاں پر بیان کیا ہے ٹھیک بلکل ٹھیک ہے ہمارا جو دوسرا سیگمنٹ ہے بلال صاحب مجھے اجازت دیجئے گا روانہ صاحب ہم نے ایک عزشتہ پروگرام کیا تھا اس میں ہم نے سیرو گیسی کے اوپر بات کی تھی بلال صاحب جب آپ نے سوالات اس میں رکھے تھے ہمارے صاحب سامنے اب اس پروگرام کو کچھ لوگوں نے دیکھا ہے اور اس میں ہمیں کچھ سوالات بھیجے ہیں کچھ تشفی نہیں ہوئی ان کی مزید سوالات ہیں اویسلی اس طرح کے معاملات میں بہت زیادہ سوالات ذہن میں پیدا ہوتے ہیں تو کچھ سوالات انہیں کی طرف سے بھیجے ہوئے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں ہم نے بات کی تھی سیرو گیسی پہ اور آپ نے اپنا نکتہ نظر بہتر طریقے سے ہمارے سامنے اور ہماری آڈینس کے سامنے رکھا تھا سوال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک روایت ہمارے سامنے آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قیامت کے دن پر یقین رکھتا ہے اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے یا اس کے لیے یہ حرام ہے کہ وہ اپنے نطفہ سے کسی کے رحم کی کھیتی کو سراب کرے تو یہ جو معاملہ ہے اس میں تو پھر اس حدیث میں واضح طور پر بیان کر دیا گیا ہے تو آپ تو کہہ رہے ہیں کہ کسی نہ کسی سطح پہ جا کے اس کے جواز کی قصورت بنتی ہے اصل جو آپ علیہ السلام کا یہ ارشاد ہے یہ اشارہ ہے حرام کی طرف مزید واضح کیجئے یعنی حرام کاری کی طرف اچھا ٹھیک زنا کی طرف یعنی کہ ایک شخص کا ایک مرد کا دوسری عورت کے ساتھ کوئی نکاح ہی نہیں ہے یعنی کوئی آپس میں بندھن ہی نہیں ہے وہ پھر ایک جو جنسی تعلق ہے وہ اس کے ساتھ قائم کرتا ہے جو اس کا وہ حلال ہے اس کی بیوی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اشارہ اس طرف ہے اور پھر یہ ہے کہ جب ہم سروگیسی کی بات کرتے ہیں تو اس میں نطفہ صرف نہیں ہے یعنی سپرم صرف نہیں ہے بلکہ وہاں پر عورت کا ایک بھی جو اس کی بیوی ہے اس کو لیا جا رہا ہے اس کو شامل کیا جا رہا ہے پھر اس دونوں کے ملاب کے بعد پھر اس کو جو کرائے کی کوک لی گئی وہاں پر پھر اس کو رکھا گیا تو یہ جو آپ علیہ السلام کا فرمان ہے یہ بلکل ایک ڈیفرنٹ چیز ہے یعنی اس کا پس منظر ہو رہا ہے جو اخلاق کے بارے میں ہے یہ اللہ کے حکم کے بارے میں ہے کہ جہاں پر ایک شخص جونسا ہے وہ یہ حرام کاری کرتا ہے زنا کاری کرتا ہے اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جو بلکل حرام ہے اور ناجائز ہے اور یہ فہش میں یہ چیز آتی ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اس پر تو کوئی اختلاف کیا ہی نہیں جا سکتا اچھا دوسری چیز آپ نے اسی پروگرام میں بات کی تھی کہ جیسے اسطلال کیا تھا آپ نے کہ جیسے ہمارے ہاں رضائی ماں ہے اور آپ کسی دوسری خاتون کو کہتے ہیں کہ اس بچے کو دودھ پلاؤ تو وہ آپ کی ماں ہیں اور پھر اسی طریقے سے قرآن اس کو بڑے اچھے طریقے سے بیان کرتا ہے تو اگر یہی معاملہ ہم لے لیں تو رحم پھر اسی طریقے سے اگر آریتن لے لیا قرآن پھر لے لیا تو اس طریقے سے تو پھر جتنے بھی آزاں ہیں معاذ اللہ پھر شرمگاہیں بھی لوگ اسی طریقے سے وہ یہی کہیں گے استطلال یہی کریں گے کہ یہ آریتن لے گئی ہے یہ قرآن پھر لے گئی ہے کیونکہ اس خاص وقت میں استعمال ہوا اور اس کے بعد ختم ہو گیا یہاں پہ بھی معاملہ وہی ہے کہ نو ماہ جتنا ایک ٹائم پیرڈ ہے پورا پرگننسی کا اور بچہ کے پیدا ہونے کا وہ پورا ہوا تو وہ آپ کی قرآن والے معاملہ ختم ہو گیا تو شرمگاہ بھی اسی طریقے سے پھر لی جا سکتا ہے دیکھیں یہ قیاس مال فارق ہے یعنی اس کو اس پر ہم قیاس نہیں کر سکتے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بات آپ بیان کر رہے ہیں وہ خالصتاً عفت سے اور اس کا عصمت سے اس طرح تعلق بن جاتا ہے کہ جو نصب ہے اور جو ایک مرد اور عورت کے ملاب سے ایک بچے کی پیدائش ہوتی ہے اس کا جواز اور اس کی جو لیجیٹیمیسی ہے وہ صرف اور صرف نکاح کی صورت میں ہے اس کے علاوہ کسی طریقے سے بھی جو ہے وہ اسلام میں اس لیے جو نکاح موقت ہے اس کو حرام قرار دیا گیا کہ آپ یہ کسی سے اس طرح نکاح نہیں کر سکتے کہ آپ کہیں جی مہینے کے لیے دو مہینے کے لیے سال کے لیے ہم یا بیوی ہیں تو اسلام نے نکاح غیر موقت یعنی نکاح غیر موقت اسلام میں ہے کہ آپ بغیر مدت کو مقرر کی یہ آپ نکاح کرتے ہیں شادی کرتے ہیں تو لہٰذا یہ جو صورت ہے اس کا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں بنتا لیکن بلکہ مختلف چیز ہے اور یہ مختلف چیز ہے دیکھیں عزو تو ہے نا آپ نے بہتر طریقے سے اس کو بیان کیا ہے کہ وہاں پہ ان آزا کے بارے میں تو قرآن نے کٹیگوری کے لیے کہہ دیا کہ ان کا اگر کوئی تعلق قائم ہوگا تو وہ حرام کر رہی ہے یہاں پر جو صورت ہے نا اب جب ہم مقاصد شریعہ کی بات کرتے ہیں اس کی حفاظت مقصود ہے نا اسلام میں اب جب ایک شخص کسی کے ساتھ تعلق قائم کرتا ہے کسی عورت کے ساتھ اب معاملہ یہ ہے کہ اگر وہ نکاح کا تعلق ہے وہ تو جائز تعلق ہو گیا اگر نکاح کے بغیر کا تعلق ہوگا ایک مرد کا ایک عورت کے ساتھ تو واضح بات ہے کہ وہ زنا میں اس کو شمار کیا جائے گا اگر اس صورت میں پریکننسی ہوتی ہے یا اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے تو واضح بات ہے اس بچے کو کیا آپ نصب دیں گے اس کا ذمہ دار کو ہوگا یعنی یہ ایک معاملہ ہو جاتا ہے یہاں پر تو صورتحال ہی بالکل مختلف ہے اصل جو بات آپ کہنا چاہتے ہیں جو لوگوں نے سوال کیے میں نے پچھلے پروگرام میں بھی اس بات کو واضح کیا تھا کہ میں یہ نہیں کہہ رہا میں آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ دونوں طرف دلائل ہیں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ مسئلہ نہیں تھا صحابہ کے زمانے میں نہیں تھا یہ آج کے دور کا مسئلہ ہے اس لئے ہمارے پاس علماء کی دونوں آراء موجود ہیں لیکن دونوں آراء میں سے جب آپ کسی بھی رائے کو مثال کے طور پر ایک رائے تو واضح طور پر علماء نے بیان کر دی کہ بھئی دو صورتوں میں جائز ہے جو دو صورتیں میں نے پچھلے پروگرام میں بیان کی تھی واقعی اس کے علاوہ ساری صورتیں حرام اور نجائز ہیں کچھ علماء کہتے ہیں کہ نہیں سروگیسی ہر صورت میں جائز ہے یعنی اس کی پھر یہ صورت بن جاتی ہے کہ جو ایگ ہے اور سپرم ہے اس کو کسی خاتون کے جو کرائے کی طور پر لی ہے کوک لی گئی اس میں رکھ دیا جاتا ہے تو وہ پھر پرورش پاتا ہے تو اس کو بعد علماء نے کہا کہ یہ جائز ہے میں نے یہ گزارش کی تھی کہ آپ وہ رائے ہو یا یہ رائے ہو خاص طور پر یہ جو دوسری رائے ہے سروگیسی کے جواز کی آپ اس کے لیے دیکھیں آپ کا معاشرہ آپ کا سماج اس کو کیسے لیتا ہے قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا یہ فرد اور پھر سماج کا معاملہ ہو جاتا ہے میں نے آپ کو کچھ ملکوں کی مثالیں بھی دی تھی کہ جیسے جرمنی ہے فرانس ہے اس کے بارے میں میں نے جانا پڑا مطالعہ کیا تو مجھے معلوم ہو کہ وہاں پر انہوں نے غیر قانونی اس کو قرار دیا ہوا ہے تو قانون وہاں اجازت نہیں ہے یعنی وہ ان کے پھر اپنے سماج کی اپنے اس معاشرے کا تقاضہ ہوگا جس کے بنیاد پر انہوں نے ایسا کیا تو میں یہ ارز کر رہا تھا کہ یہ اہم اتنی بات نہیں ہے کہ آپ اس بحث میں جائیں کہ یہ کیا ہے اب یہ دیکھیں کہ آپ کا معاشرہ آپ کا سماج آیا کہ اس کو قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا یعنی بہت سے مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ جو جائز بھی ہوتے ہیں لیکن آپ اس پر عمل نہیں کرتے ہیں آپ کہتے ہیں ہمارا معاشرہ اس کے لیے تیار نہیں ہے سمجھتا نہیں ہے اگر ہم خامخواہ اس پر سٹینڈ لیں گے اس پر بات کریں گے تو ایک فتنہ اور فساد معاشر میں پیدا ہوگا بلچینی استراب پیدا ہوگا تو وہاں پر حکمت کا تقاضہ یہ ہوتا ہے کہ پھر خاموشی اختیار کی جاتی میں نے اصل اس مسئلے کو اس انداز سے بیان کیا تھا چلی بہت اچھا اب مزید اس پر سوالات بھی ہیں لیکن ہم ایک وقفہ لیں گے ناظرین کرام ہمارے ساتھ رہیے گا ملتے ہیں ایک بریک کے بعد ویلکم بیک امانے صاحب اس طرح کوئر بھی سوالات ہیں ہم آپ سے رہنمائی لیتے رہیں گے کیونکہ یہ نئے جو ذہن ہیں ان کے یہ سوالات ہیں تو ان کو ایڈریس کرنا بہت ضروری ہے بلال صاحب آپ کے پاس کچھ سوالات ہوں گے امانے صاحب سامنے رکھئے گا جی بہت شکریہ سر میرا سوال خواتین سے ریلیٹڈ ہے ہم بہت سے ممالک میں دیکھتے ہیں کہ خواتین باجمات نماز ادا کرتی ہیں مساجد میں جا کر ادا کرتی ہیں لیکن کیا وجہ ہے کہ پاکستان جو کہ اسلام کا قلعہ ہے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین کو اجازت نہیں ہے کہ وہ مساجد میں جائیں یا ان کی کوئی بقاعدہ جماعت کا کوئی نظام اور اس طرح کا کہیں پہ بھی دیکھنے کو نہیں ملتا اس کی کیا وجہ ہے اور پاکستان میں ہم کیسے خواتین کو بھی موٹیویٹ کر سکتے ہیں کہ وہ مساجد میں جا کر نماز ادا کریں اس پہ جو معاملہ ہے نا اگر ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پہ تو ہمیں اس کے اپریسیشن ملتی ہے آپ علیہ السلام کی واضح احادیث ہیں کہ اللہ کی بندیوں کو مسجدوں میں آنے سے مت روکو یہ حدیث پاک ہے تو اسلام کی تعلیم میں حدیث میں سیرت میں تو ہمیں کوئی ایسی ممانیت نہیں ملتی لیکن ایک وجہ کو دلیل بنایا جاتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ زمانہ خراب ہے یعنی ماحول ایسا ہے کہ بہن بیٹیاں نکلیں گی مسجد میں آئیں گی تو راستہ میں سو قسم کے لوگ کھڑے ہوتے ہیں یا اس طرح کا ماحول انسیکیورٹی جو ہوتی ہے یہ ماحول صرف پاکستان میں یا انڈیا تو نہیں گیا ممکن ہے انڈیا میں ہو بنگلہ دیش میں ہو ہمارے اسی خطے میں یہ مسئلہ ہو لیکن جہاں جہاں میں دیگر ملکوں میں گیا ہوں عرب میں بھی گیا ہوں میں اس کے علاوہ ترکی بھی گیا ہوں اور دیگر ممالک میں یورپ سارا میں نے دیکھا ہے پھیرا ہوں تو وہاں پر تو میں نے دیکھا ہے کہ خواتین مسجدوں میں آ کر نماز پڑھتی ہیں آپ کے لیے بات بڑی حرانی کی بات ہوگی کہ یہاں پر احناف یعنی وہ اس کو اپریشیٹ نہیں کرتے اگر آپ جو علماء احناف جو ہیں فکہنفی سے جو تعلق رکھتے ہیں خاص طور پر پاکستان میں آپ دیکھیں گے کہ ان کے فتاوہ بھی دیکھ لیں ان کے آپ تکاریر گفتگو بھی سن لیں تو اس میں آپ کو اپریشیشن نہیں ملے گی اس لفظائی نہیں ملے گی لیکن پاکستان سے باہر اگر آپ جائیں اب یورپ امریکہ آپ چلے جائیں تو وہاں پر خواتین مسجد میں نماز پڑھتی ہیں جو ہنفی ہیں علماء ان کی مساجد میں بھی خواتین جا کر نماز پڑھ لی ہوتی ہیں آپ ترکی میں ہیں عرب ممالک میں بھی پڑھ لی کھول ترکی میں چلے جائیں وہاں پر بھی خواتین مسجد میں جا کر نماز پڑھتی ہیں تو یہ کچھ ہمارے ہاں کا یہ مسئلہ ہے صرف ہمیں جو بنیادی بات جس کی میں ہمیشہ تاقید بھی کرتا ہوں اور ریکویسٹ کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم اپنے ماحول کو پاکیزہ بنائیں ہم نے یہ پابندیاں لگا لگا کر اپنے ماحول کو ایسا ہم نے بتر بنا دیا ہے کہ آج یہی ہمارا نوجوان پاکستانی جب یہ کسی اور ملک میں جاتا ہے تو وہاں پر لوگ اس کو حیرانی کی نظر سے دیکھتے ہیں دبائی جائے یو اے ای میں یا دیگر ممالک میں جاتا ہے تو پھر یہ جس طریقے سے خواتین کے ساتھ معاملہ کرتا ہے وہ آپ خبروں میں اور حکومت کے حوالے سے مختلف ہمیں ریپورٹس ملتی رہتی ہیں تو ہمیں اس چیز پر فوکس کرنا ہوگا کہ ہم خواتین کو انکریج کریں ان کو حوصلہ دیں ان کو ہم لائیں کہ وہ مختلف شعبوں میں جائیں مسجد میں جائیں نماز پڑھیں مدرسے میں پڑھائیں یہ ایکٹیوٹی جب بنے گی تو پھر یہ جو ایک خاتون کا ہوا ہے ہمارے ذہنوں پر سوار کہ جب ہم کسی اور ملک میں جا کر خاتون کو دیکھتے ہیں تو پریشان ہو جاتے تو یہ ہماری پریشانی پھر ختم ہوگی ایک ہم نارمل طریقے سے پھر ہم زندگی جائیں سر یہاں پہ ایک سوال بنتا ہے یونیورسٹی لڑکی جائے زمانہ خراب نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے جوب پہ جائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے باقی سارے معاملات میٹرو بسز میں جا رہی ہیں لوکل ٹریولنگ ہو رہی ہے ہر معاملات چل رہی ہیں یہ مسجد میں جاتے ہوئے یہ زمانہ خراب ہونے والی مثال دیکھیں یہ زمانہ ہر جگہ خراب ہے اور اسی در سے خیال سے ہی بچیاں اگر باہر جاتی ہیں تو ان کے لیے بہت سے مسائل ہمارے ہاں ہیں ایسی بات نہیں ہے کہ جو یونیورسٹی جا رہی ہیں ان پر اعتراض نہیں ہو رہا آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں ہر طرف جانے والی بچیوں پر اعتراض ہو رہا ہے ہوتا ہے چاہے وہ مسجد میں جائیں یا نہ جائیں یا کسی اور جگہ پر بھی تو اصل جو مسئلہ ہے وہ ہے معاشرے کی تطہیر کا آپ دنیا میں جائیں لوگ دوڑ دوڑ کے اپنے کام پر جا رہے ہوتے ہیں ان کو اس سے غرض بھی نہیں ہوتے کہ ساتھ والی خاتون ہے یا کوئی مرد میرے ساتھ سفر کر رہا ہے لیکن یہ جو کلچر ہے یہ ہمیں یہاں پر اس طرح بنانا ہوگا کہ ہم اپنے کام سے کام رکھیں اور خواتین کو گھروں میں بند کرنے کے بجائے انہیں عملی زندگی میں اپنے ساتھ ہم شامل کریں بلکو ٹھیک ہے بلال صاحب اچھا ہم نے اپنے پروگرام میں ایک پورشن ایسا رکھا ہے کہ ہم قرآن پر تو بات کر رہے ہیں اور ساتھ ہم یہ چاہ رہے تھے کہ ہم حدیث کے اوپر بات کریں اور ہم کوشی یہ کیا کریں گے کہ ہم ایک حدیث ہمانے صاحب آپ سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ جو ہمارے معاملات سے ہماری معاشرت سے متعلق ہو اس کو ناظرین کے سامنے بیان کریں تو ابھی آپ حدیث ناظرین کے سامنے بیان کیجئے گا آج کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے کئی مرتبہ یہ گزارش کی ان قبیلوں کے حوالے سے کہ جو مسلمانوں کو ستاتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عذیت پہنچاتے تھے کہ آپ ان کے لئے بددعا کریں یعنی اللہ کی بارگاہ میں بددعا کریں کہ اللہ ان کو تباہ کر دے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صحابہ نے یہ عرض کی تو آپ نے اپنے ہاتھ تو اٹھائے اور کیا آپ نے فرمایا مثال کے طور پر خبیلہ سقیف تھا اس کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہم مہدی سقیفاً واتبہم مسلمین کہ اللہ جو قبیلہ سقیف ہے اس کو ہدایت اتا فرما اور انہیں مسلمان بنا کر لا میرے پاس اور اس طرح قبیلہ دوس ہے اس کے بارے میں بھی صحابہ نے یہ عرض کیا رسول اللہ یہ بہت ستاتے ہیں تنگ کرتے ہیں آپ ان کے لئے بدعا کیجئے تو بالکل یہی الفاظ رسول اللہ نے ان کے لئے بھی فرمائے آپ نے فرمایا کہ اے اللہ قبیلہ دوس کو ہدایت اتا فرما اور انہیں مسلمان لا میرے پاس یعنی یہ اسلام قبول کر لے تو گویا کہ ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ ہمیں اپنے دشمنوں اپنے مخالفین کے لئے بدعائیں نہیں کرنی چاہیے ان پر لانتیں نہیں بھیجنی چاہیے ان کی تباہی اور بربادی کی دعائیں نہیں کرنی چاہیے بلکہ اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے اللہ ان کو ہدایت اتا فرما اور انہیں اپنی فرما برداری اور اپنا اسلام ان کو اتا فرما جی بلکل ٹھیک ہے بہت شکریہ آمان صاحب آپ کے وقت کا بہت شکریہ آمان صاحب آپ کے سوالات کا ناجین اکرام اس دعا کے ساتھ اپنے پروگرام کے اخت ادام کریں گے اللہ رب العزت ہمیں حسن کلام اور تحصیر کلام اتا فرمائے ہماری زبان کی گروہوں کو کھول دے اور سننے والوں تک خیر کا پیغام پہنچے اجازت دیجئے خدا حافظ موسیقی موسیقی